سینڈ اگلاس جاری مشترکہ اگلاس سے متعلق فیصلہ تبدیل قومی سیمبری کا اگلاس تین بجے طلب آٹھ نکاتی ایجنڈے پر بحث ہوگی عوام کے کندھوں پر ایک اور بھوچ پیڈرال سات روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز اوگرہ نے سمری اور سال کر دی وزیراعظم منظوری دیکھے یو ایس ایڈ کی جانب سے اینڈی ایم اے کو وینٹی لیٹرز آتیا کر دیئے گئے چیئرمن اینڈی ایم اے نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے میں انسی او سی اینڈی ایم اے کا کتار اہم رہا ہے کورونا کے ایک ہزار ایک سو چودہ نئے کیسز مزید بتیس مریض جان سے گئے امباک کی تعداد پانچ ہزار نو سو چوبس ہو گئی دو لاکھ چھائیالیس ہزار سے زائد شفایہ اس سال کے اندر اندر سات مدر اینڈ چائل ہاسپٹلز جو ہیں ان کی تعمیر شروع ہوگی لاہور کے اندر اور میاں والی میں شروع ہو چکی سیالکوٹ نے دو سو بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائل ہاسپٹل کا پی سی ون منظور وزیر سہت منجاب نے اعلان کر دیا میاں والی میں کام جاری سیالکوٹ نے اگلے ماہ سے شروع ہوگا منصوبے کی لاغت چار ارب روپے ہے یونیس ایف نے ایک اور خطرے کے گھنٹی بچا دی بچوں پر سیسے کے خطرناک اثرات متاثرہ ممالک میں بھارت سارے فیرس پاکستان کا تیسرا نمبر حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں حج کا رکونِ عظم وقوفِ عرفہ آج ادا کیا جائے گا نمازِ زہر اور اثر ایک ساتھ ہدا کی جائیں گے کرونا کی ایس او پیس کے تحت آزمینِ حج کی میدانِ عرفات روان کی حصرِ کعبہ اور تبدیلی غلاف کے روپرورت تقریب احتیاطی تدابیر کے باعث مخصوص افراد نے شکر کرکی عیدِ قربہ کی آمد جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ چھوڑیاں چاکو تیز ہونے لگے اسوی کساب کی تلاش بھی جارے گی سچ ٹی وی نے جو پروگرام شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری الحمدللہ اس میں بہت سے سفید پوش لوگ اس سے مستفید ہوں گے سفید پوش لوگوں کی گھروں پہ بیٹھے وہ عزت والے طریقے سے یہ مدد ہو رہی ہے اس پروگرام سے ہم اس پروگرام کے کرنے پر ہم خراجت حسین پیش کرتے ہیں سچ ٹی وی نے جو نیکی کی ٹوکری کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے سفید پوش کے لیے بھی اچھا ہے گری بابام کے لیے بھی اچھا ہے عید قربہ کیامت جانوروں کے خریداری کے ساتھ ساتھ چھوڑیاں چاکوں تیز ہونے لگے اصلی قصاب کی تلاش میں جانی ممتاز رہانی پیشوہ سجادہ نشین درگاہ آلیا گولڑا شریف کبلہ عالم پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی انتقال کر گئے نماز جنازہ آج بات نماز اصل درگاہ آلیا گولڑا شریف میں آدار کی جائے گی کراچی رنجز کی کاروائیاں دس ملزمان پکڑ لیے بطہ خور سٹریٹ کرمینل ڈھکیت اور منشیات فروض شامل تفتان بارڈر سے متصل دو تیجارتی گیٹ ایت اتلاق کے باعث بند اسسسٹنٹ کمیشنر تفتان کا کہنا ہے کہ پاک ایران ایف آئی ایمیگریشن گیٹ بدستور کھلا ہے پاکستانی شہریوں کے واپس نہیں جا رہی ہے ایران کا زمین میں دبے بیلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کامیابی سے آدھاف کو نشانہ بنایا ایران کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نویت کا پہلا تجربہ ہے امریکہ میں نسلی تاثب کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ نہ تھمزکا حالات کشیدہ ہو گئے پیڈرل فورس کی ٹی میں کئی شہروں میں تائینات موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جاری جنگ خطرے میں پڑ گئی برازیل کے سب سے بڑے برساتی جنگل میں آگ لگ گئی فائر فائٹرز کو مشکلات کا سامنا لازیل پھر انگور پنجاب کے میدانی علاقوں میں بھی کاشت ہونے لگا بلجسٹ ریپورٹ بولٹن میں شامل ملک کے بہتر علاقوں میں بادل برسنے سے موسم رنگین ہویا تیز ہواوں سے حبس اور گرمی دونوں میں کمی ہوئی تیز ہواوں کے ساتھ بزید بارش کا بھی امکان آٹھ ترکی کی خوبصورت جھیل قدرت کا شہکار پہاڑوں کے دامن میں بہتر شفاق پانی سیاہوں کے لیے جازب نظر موسیقی